آج ہم سیکھیں گے مچھلی کی سمیل جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوگی کس طرح سے یہ واش ہوگی اور نیٹ اینڈ کلین اور بلکل سمیل کے بغیر جو نا مچھلی وہ کیسے ہمیں ملے گی چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ سب کیسے ہوں امید ہے سب خوشباش اور مزے میں ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ٹیپس جو میں آپ کو بتاتی ہوں اور اچھی اچھی ریسیپیز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فش کو کس طرح سے ہم اچھی طرح سے صاف کریں گے چھے کلو میں نے فش لے لیا اور اس فش میں میں نے تین چمچ بھر کے نمک شامل کر دیا چلیں جی دیکھیں اس میں نے نمک شامل کر دیا ہے نمک کے ساتھ بھی جو رہا وہ بہت اچھی طرح فش صاف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں جو لیموں کا رس بہتی شامل کر ساتھ میں اسitsu سے واش کرلئے Hertz کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی اس سرکا سرکہ لگانے کے بعد ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں گندم کا آٹا دو چمچ آٹا جو نا وہ اس میں شامل کر دیں گے ہم اور ایک ایک جو فش کا پیس ہے نا اس کو ہم آٹا لگا لگا کے نا جو واش کریں گے چلیں جی آٹے کے ساتھ ہم نے مسل کے جو نا فش وہ دھولی ہے دیکھیں صاف ستری بلکل سمیل کے بغیر جو نا فش وہ ہماری تیار ہے ماشاءاللہ سے ذرا بھی اس میں سمیل نہیں آرہی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس طرح سے ہی آپ جو نا فش کو واش کی جائے گا اور اس میں ذرا بھی سمیل جو نا نہیں ہوگی سمیل جو وہ ختم ہو جائے گی چلیں جی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ